اوشواس پرستاف کیا ہوتا ہے؟ دوستو آپ لوگوں نے حالی دنوں میں اکبار اور ٹی وی میں اس بات کی خوب چرچہ سنی ہوگی کہ پاکستان میں عمران سرکار کے خلاف سنسد میں اوشواس پرستاف لایا گیا تھا جس میں عمران سرکار کے پاس سنسد میں بہومت نہ ہونے کے قارن ان کی سرکار گر گئی وہاں پر اب نئی سرکار کا گٹن ہوگا ایسے میں آپ لوگوں کے مند میں بھی سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر میں اوشواس پرستاف ہوتا کیا ہے اور اوشواس پرستاف کے نیم کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی سرکار کے خلاف سنسد میں اوشواس پرستاف لانے کے لیے پرکریہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو نہیں نہیں دوستو آپ بنے رہیے سرکار کے خلاف اوشواس پرستاف کا نوٹس کانگریس سنسد گورب گوگوئی نے یہ اوشواس پرستاف کا نوٹس دیا ہے وپکش اپنی گرنڈیتی کو دھار دیتا ہوا نظر آ رہا ہے مانیپر وائلنس پہ سرکار کے خلاف وپکشی دل اور وشواس پرستاف لے کر آئے ہیں کانگریس پارٹی کے سدسیر رنجن گوگوئی دوارہ لائے گئے اس پرستاف پر بحث کے لیے منظوری مل گئی ہے تو ہم جانتے ہیں آخر اوشواس پرستاف ہوتا کیا ہے؟ جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی دیش میں یا راجے میں چناو ہوتے ہیں وہاں پر جو بھی سرکار جنتا کے دوارہ چن کر آتی ہے وہی سرکار جنتا کے ہتھ میں کام کرتی ہے تو پھر یہ وشواس پرستاف ہوتا کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی سرکار کا جب گٹھن ہوتا ہے تو کئی بار کو سرکار کو سپشت بہومت نہیں ملتی جس کے لیے سرکار کے گٹھن میں کئی پارٹیاں مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرتی ہے ایسے میں جب کوئی بھی پارٹی کی سرکار کئی پارٹیوں دوارہ مل کر بنی ہوتی ہے اور ایسے میں ان کے بیچ کوئی پارٹی اپنا سمرتھن اس پارٹی سے واپس لے لے تو ایسی ستھی میں اس سرکار کے پاس بہومت نہیں ہوتی جس کے گارن وپکش سرکار کے خلاف سنسد میں اوشواس پرستاولانے کی پرکریہ کو شروع کرنے کے لیے سنسد کے سپیکر کو نوٹس دیتا ہے اس نوٹس میں اس بات کا علیک ہوتا ہے کہ جو سرکار ستہ میں ہے اس کے پاس بہومت نہیں ہے ایسے میں اس کے خلاف سنسد میں اوشواس پرستاولانے کی پرکریہ کیا ہوتی ہے بھارت سمویدھان کے اندر آرٹیکل 118 میں اس بات کا ورنن ہے کہ سنسد سوے میں اس بات کو سنشت کر سکتا ہے سنسد میں اوشواس پرستاولانے کی پرکریہ کو شروع کیسے کیا جا سکے 118 آرٹیکل کے انترگت سنسد میں 198 پرابدھان کی شروعات کی گئی ہے جس کے انترگت اگر کوئی بھی لوگ سبا کا صدس سے لکھت روپ سے ادھک کارے لوگ سبا کے سپیکر کو اوشواس پرستاولانے کیلئے کہہ سکتا ہے اس کے بعد سپیکر سنسد کے اندر اس پرستاولانے کی پرکریہ کو شروع کیا جا سکتا ہے وشیش تیتھی اور سمیں کا نردھارن کیا جاتا ہے اور اس تیتھی میں سنسد میں سبھی صدس سے اپستت رہیں گے اس کے بعد ووٹنگ کے پرکریہ شروع کی جاتی ہے سرکار کے پکش میں کتنی ووٹنگ ہو رہی ہے اور ویرود میں کتنی ہو رہی ہے اور اس کے آدھار پر اس بات کا نردھارن کیا جاتا ہے کہ سرکار گر جائے گی یا بچ جائے گی اگر سرکار گر جاتی ہے تو پردھان منتری اپنا تیاغ پتر راشترپتی کو سوپ دیتا ہے اس کے علاوہ ایسے میں اگر سرکار بن جاتی ہے تو چھے مہینے تک وپکش کا کوئی بھی نیتا یا پاٹی سرکار کے خلاف سنسد میں اوشواز پرستاو نہیں لے کر آ سکتا آج تک کہ اتحاس میں بھارت میں اوشواز پرستاو کل ملا کر ستائیس بار ہوا ہے اتحاس میں سب سے ادھک اوشواز پرستاو اندرہ گاندھی کے خلاف ہوا تھا لیکن اندرہ گاندھی کی سرکار نے سبھی اوشواز پرستاو کو پاس کیا اور وپکش ان سبھی پرستاووں میں اوصفل ثابت ہوئی آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ستائیس میں سے پندرہ بار وپکش سے اوشواز کا پرستاو لائے گیا تھا جوارلال نہیرو کے خلاف بھی اوشواز پرستاو آیا تھا جو اوصفل ثابت ہوا سال 1963 میں اس کے علاوہ بی بی سنگھ کے خلاف بھی سنسد میں اوشواز پرستاو آیا تھا لیکن سرکار بچ گئی تھی مگر مرارجی دیسائی اور اٹل بیہاری باج پئی جب پردھان مندری تھے ان کی سرکار پارلیمنٹ میں اوشواز پرستاو کے کارت گر گئی تھی 2014 میں جب نریندر موڈی کی سرکار بنی تو سرکار کے خلاف جولائی 2018 میں آخری اوشواز پرستاو آیا تھا یہ پرستاو پری طرح سے فیل ہوا ابھی آنے والے پرستاو میں کیا ہوگا پتا نہیں مگر میڈیا سے باتچیت میں لوگ صبح میں کانگریس کے سچے تک منیکم ٹیگور نے کہا کہ یہ وپکشی دلوں کے گٹ بندن انڈیا کا وچار ہے مطلب بھارت کے الگ الگ راجیوں کے 26 اپوزیشن پارٹیوں نے مل کر ایک دل بنایا ہے جس کا نام ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ سرکار کے اہنکار کو توڑنے اور منیپور کے مددے پر بولنے کو ویوش کرنے کے لئے اوشواز پرستاو کو آخری ہتیار کی طرح استعمال کیا جائے ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں پتا لگے گا کہ کس کی سرکار رہے گی اور کس کی جائے یہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں سمجھ آئے تو دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ویٹی اچھے لگی ہے تو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ہم آپ کو ایسی ہی کسی انٹولڈ سٹوری کے ساتھ